اس میں مانے رہی مستفیٰ آج میری عطالت میں ایک بہت خاص ہستی آئی ہوئی ہے جس کی طریف کرنا میری لئے بہت ضروری ہے کیونکہ مجبوری ہے ایک ایسا شعبہ میں مطارف کرایا ہے جسے جو پہلے تھا تو صحیح پہ لیکن کوئی یہ کہہ سکتا تھا کہ یہ میں کرتا ہوں بہت ہی بہادر اور بہت ہی سٹرونگ لوگ ہیں یہ مارا ساری بات خود ہی کرنی سی تو مجھے کیوں شعب میں بلایا ہے سوری سوری جی میں آپ ہی کی طریف کر رہا تھا آپ بتائے کہتے ہیں آپ تو بہت جلدی غصہ کر جاتے ہیں اگر کوئی مجھے اگنور کرے تو کچھے کے ڈاکو کو بڑا غصہ آتا ہے بیسی کوئی بات نہ کرنا جس سے مجھے غصہ آجائے آپ اپنے موشوں میں کون سا تیر اسمار کرتے ہیں بہت گریموچ ہیں آپ کی یہ ہماری خاندانی موچھیں ہیں کسی تیر کی ضرورت نہیں ہمارا غصہ ہی کافی ہے آپ یہ بتائے آخر آپ ڈاکو ہی کیوں بنیں جیسے ڈاکٹر دوائیاں دیتا ہے وکیل انصاف دلاتا ہے اس سے ڈاکو لوٹنے کے لئے بنتا ہے اور ڈاکو بننے کے لئے بھی ڈگرییاں چاہیے ہوتی ہیں بڑی محنت کرتے ہیں ہم ڈاکو بننے کے لئے میں نے سنا تھا کہ آپ نے کلفی والے کو بھی ہوا کھڑ لیا اور وہ تو بچارہ غریب بند ہے اس سے آپ کو کیا دینا تھا اور کلفی والے کی دو بات ہی چھوڑ دیں اتنا کنجوز بندہ تھا میرے بچے نے کلفی مانگ لی تو آگے سے پیسے لے نہیں ہے مجھے بھی آگے گھسا کر لیا میں نے اگوا اور اس کی ساری کلفیاں کچھے کے سارے بچوں کو کھلائی پھر اس کو دو جال لگا کے چھوڑ دیا میرے دنیا کہ آپ رسٹے بھی کرواتے ہیں آپ کو شادی کرانے میں کیا فائدہ ہوتے ہیں ذرا بتائیں گا یہ جو امیر لوگ ہوتے ہیں نا یہ دل کے بڑے غریب ہوتے ہیں اپنے اتنا اتنا پیسہ ہوتا ہے پھر بھی اپنے بیٹوں کے شادی اپنے سے امیر خاندان میں کرواتے ہیں اسی لئے میں رشتہ کروانے والا بن کے چلا گیا اپنے ساتھ ان کو رشتہ دکھانے لے گیا میں کہا بڑے ہی امیر لوگ ہیں بڑے ہی امیر لوگ ہیں خوش خوش میرے ساتھ چل پڑے راستے میں گاڑی روک کے میں نے کہا جو کچھ ہے مجھے تو رشتے سے انکار سمجھو اپنے گھر واپس جاؤ آپ یہ گن ہمیشہ اپنے ساتھ رہتی ہیں کبھی ایسا ہوا ہے بینا گن کے آپ چوری کرنے چلے گئے ہو نا نا پسٹول دو ڈاکو کی شان ہے یہ ہر وقت میرے پاس ہوتا ہے ایک دن پسٹول گھر بھول گیا اور میں چوری کرنے چلا گیا میں نے ان کو کہا جو کچھ ہے نکالو وہ بھی بڑے چول تھے کہتے پہلے پسٹول لکھو پھر ہی نکالیں گے اور جب میں نے اپنی پسٹول لکھی کہا وہ تو میرے بول ہی نہیں سی تم پھر ان کو میں نے کہا میں سچا چھوڑوں کچھے کا چھوڑ ہوں پسٹول میرے پاس ہے لیکن اب گھر آرام کر رہی ہے تو تم دے دو میں آپ کا اللہ کے اپنی پسٹول دکھا دوں گا وہ بھی پھر اچھے لوگ تھے انسانیت کے ناتے موبائل بٹوار سونے کی چین سب کچھ دے دیا اس کے بعد پسٹول میں ہر وقت اپنے پاس ہی رکھتا ہوں میں نے سنا ہے حکومت نے آپ کے اوپر بہت بڑائی نام رکھا ہے اور چھڑے جی کریئے حکومت کی باتیں اتنا میں بڑا کچھے کا ڈاکو ہوں تو صرف میرے سر پر ایک کروڑ روپے کا انام رکھا ہوا ہے وہ تو میں دو دنوں میں ایسے کمال لیتا ہوں آخر ڈاکو بننے کا ہی آپ نے فیصلہ کیوں لیا قرآن میں اللہ نے جہاد کو فرض کیا ہے ظلم کے خلاف عباس دھوٹانے کو جہاد کہتے ہیں جو لوگ گریبوں کا خون چوستے ہیں میں ان کا خون چوس لیتا ہوں یہ جہاد ہی ہوا نا میں جہاد کر رہا ہوں ڈاکو بنن کے جو ڈاکو ہوتے ہیں وہ تو پلیس سے ڈرتے ہیں باہر لیکن آپ لوگ تو لائیو آکر سے ریام آکر لوگوں کو دکھاتے ہیں ہم ڈاکو اور طریقے بھی بتاتے ہیں پلیس سے وہ ڈرتے ہیں جو دو نمبر کام کرتے ہیں ہم کیوں ڈرہیں ہم تو ایک نمبر کام کرتے ہیں اس کا ثبوت یہ ہے کہ ہم لائیو بتاتے ہیں کہ کوئی کچھے کی طرف نہ آئے اگر کوئی آئے تو ساتھ پیسے لے کر آئے تاکہ ہم ان کو کچھ بھی نہ کریں پیسے لے اور راستہ دے دیں تو یہ ہمارا ایک نمبر ہونے کا ثبوت ہے یا نہیں ہاں بولو نہیں نہیں میں خود آکھ پوچھ کرتا ہوں بد دو میرے اچھا اللہ حافظ ٹھیک ہے بھئی اللہ حافظ میں نے کچھ لوگوں کو ہوا کر لیا ہم سے پوچھ گیس کرنی ہے اللہ حافظ کچھے کے ڈاکو کے ساتھ ہمارا انٹرویو بہت اچھا رہا یہ پہلے بندے ہیں جو میرے ساتھ اداز نہیں ہوئے آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دینا اپنے خصوصفہ کو اجازت دیں اللہ حافظ